بی سی میں ان کو بہت زیادہ ان کی کرنگ کی تھی ایک لاکھ تین تیس ہزار یہودیوں کو مارا تھا اس کے بعد ایک اور کنگ جو ہے تین سو سال بعد سیکنڈ فیز میں آپ کو بتا ہے کہ یہاں پر ایک اور جو ہے رومن کنگ جب کرسچن کنورٹ ہوا تو انہوں نے بھی ان پر مضاہم ڈھائے اور ان کے بعد اس نے تو باقیدہ ان پر جروشلم سے نکالنے کے بعد ان پر پابندی ہی لگا دی کہ یہاں پر نہیں آئی لیکن چونکہ عرب میں جب مسلم جو ہیں ہولی پرافٹ آگئے اور اس کے بعد ایک ریاست مدینہ بن گئی تو ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ بھی سائن ہوا تھا یوز کے ساتھ جو یہاں پر بستے تھے اچھا اب کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جب اللہ کے نبی جو ہیں کیا کہتے ہیں کہ ان کا یعنی وہ رہلت فرما گئے انتقال فرما گئے تو اس کے بعد جو ہیں چھ سو بتیس کے بعد حضرت عبیب وقر صدیق رضی اللہ عنہ کا پیریڈ آتا اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پیریڈ آتا ہے اب چھ سو چونتی سے لے کر چھ سو چوالیس تک کا جو پیریڈ ہے اس دوران جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں باقاعدہ طور پر یہ جو پلسٹین کا ایریا ہے یہاں پر باقاعدہ جوز کو شکست ہوئی ہے اور یہ ایریا مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا اب اس سے پہلے یہ کرشن کے کنٹرول میں گیا تھا جوز یہاں سے نکالے گئے تھے اس کے بعد یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اب یہ جب ان کے خلافت میں آگیا تو ایک چیز یہاں پر ایک پازیٹیو چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو کرشنز نے ان کے مقدس عبادت یعنی مقدس جو وہاں پر ویلنگ وال کہتے ہیں دیوار ہے بہت بڑی سی وہاں پر آ کر یہودی اپنی عبادت کرتے ہیں روتے ہیں گرگڑاتے ہیں ان کے عبادت کا ایک طریقہ ہے وہاں پر باقاعدہ طور پر پابندی لگائی تھی لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور اقتدار میں جب یہاں پر کنٹرول سنبھالا گیا تو انہوں نے باقاعدہ جوز کو اجازت دے دی کہ وہ اپنی مقدس سرزمین میں آ سکتے ہیں اور یہاں آ کر اپنی عبادت کر سکتے ہیں تو عبادت کے لئے باقاعدہ ان کو علاو کیا گیا تو یہ ایک لینینسی جو ہیں ان کو دی گئی اور یہاں پر یہ رہنے لگے اب ہم یہاں سے دیکھیں چھے سو یعنی چالیس چھے سو چوالیس یعنی کہ قریب قریب یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں اب اس کے بعد کیا ہوا یہاں سے یہ فیض چلتا رہا اور میں نے سیکنڈ ورڈ وار اور فسٹ ورڈ وار میں آپ لوگ کو بتایا تھا کہ فسٹ ورڈ وار تک یہاں سے یہ پیرٹ چلتے چلتے جو ہیں امیاد ڈائنسٹی آگئی اباسی ڈائنسٹیز امیاد ڈائنسٹی کرتے کرتے خلافت اٹومن امپائر تک پہنچ گئی جب ترکی میں اٹومن امپائر جو ہیں مسلمانوں کی خلافت تھی جو کی فسٹ ورڈ وار میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس میں ترکی میں ایجپٹ میں جارڈن میں سو دیرپ میں یہ سارے جو علاقے تھے یہ اٹومن امپائر کا حصہ تھے اب جب اٹومن امپائر نے فسٹ ورڈ وار میں آسٹو انگری اور جرمنی کا ساتھ دیا تھا آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہیں کیا ہوا تھا کہ اس وقت ان کے ہاتھ سے اکمہ نکل گئی یعنی ترکی جو ہیں وہ خلافت مومنٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہاں برسگیر میں بھی جو ہیں خلافت مومنٹ چلی تھی جبکہ وہاں پر کمال آتا ترک نے ترکی کو کنٹرول سنبھالا سنبھالنے کے بعد خلافت یعنی جو کا خاتمہ ہوا جب خلافت کا خاتمہ ہوا تو حجاز یہ جو مکہ اور مدینہ وغیرہ یہاں پر شریف حسین انہوں نے کنٹرول سنبھالا جبکہ مختلف جو علاقے ان کے کنٹرول میں تھے وہ سارے ریاستیں جو ہیں وہ برٹش اور فرنچ کے کنٹرول میں گئی اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو علاقے تھے جس کا میں نے ذکر کیا کہ اٹومن امپائر کے انڈر تھے ترکی ترکی میں تو مصطفیٰ کمال نے ٹیک آور کیا جبکہ یہ باقی جتنے بھی ریجن تھے جس میں سیریہ تھا جس میں کیا کہتے ہیں جارڈن ہے ایجپٹ ہے یہ سارے ایریاز ہیں لبنان ہے یہ سارے فرنچ اور کیا کہتے ہیں عراق ہے یہ سارے فرنچ اور برٹش کے کنٹرول میں گئے اب انہوں نے کیا کہ اس کی ڈیویجن کی کچھ ایریاز پر انہیں ان کو مختلف زونز میں کنورٹ کیا بلو زون تھا اے زون بی زون اور ریڈ زون اس طرح کے تین چار زونز میں اس کو کنورٹ کیا کنورٹ کرنے کے بعد ایک اگریمنٹ ہوا اس اگریمنٹ کو کہتے ہیں سائیکس پیکوٹ سائیکس پیکوٹ اگریمنٹ کہتے ہیں اس کو مائنر ایشیا اگریمنٹ بھی کہتے ہیں سائیکس پیکوٹ سپیلنگ لکھیں اس وائی کے ایس اس وائی کے ایس یہ بنیادی طور پر مارک سائکس تھا ایک فرنچ تھا اور جارج پیکوٹ یہ بریچر تھا تو یہ بریچر اور بنیادی طور پر فرنچ کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا تھا تو جب یہ ڈیپلومیٹس سے بنیادی تو ان کے درمیان ایک اگریمنٹ ہوا اس اگریمنٹ میں جو اٹامن امپائر کے انڈر جتنی بھی ریاستیں تھیں ان ریاستوں کو مختلف زون میں کنورٹ کیا گیا بلو زون اے زون بی زون این ریڈ زون میں اب کنورٹ کرنے کے بعد کچھ ایریاز میں فرانس کا کنٹرول تھا کچھ ایریاز میں بریچرز کا کنٹرول تھا اب یہ جو موجودہ فلسطین ہے اس فلسطین ایریاز میں بریچرز کا کنٹرول تھا فسٹ ورلڈوار کے بعد یعنی فسٹ ورلڈوار کے بعد جب اٹامن امپائر کے ہاتھ سے جب ان کی ریاست ان کی پوری جو سلطنت ہے نکل گئی تو اس میں جب جو پارٹ بریٹش کے کنٹرول میں گیا تھا اس میں فلسطین ریاست بھی شامل دی یعنی فلسطین کا جو ایریہ ہے موجودہ فلسطین جس کو ہم فلسطین سٹیٹ کہتے ہیں یہ ایریہ بھی بریٹش کے انڈر تھا جب بریٹش کے انڈر پچیس سال تک اس ایریہ نے رہنا تھا اگریمنٹ کے مطابق پچیس سال کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا جیسے ہی اگریمنٹ ختم ہونے لگا تقریباً یہ فوٹی ایٹ میں بریٹشیرز نے یہاں پر ایک بیٹ فورڈ ڈیکلیریشن کہتے ہیں بیل فورڈ ڈیکلیریشن اب بیل فورڈ ڈیکلیریشن کیا ہے یہ انیس سو سترہ میں ہوا تھا جس میں بیل فورڈ نے کیا کیا تھا ایک سکری بیٹش سیکیٹری تھے انہوں نے لارڈ والٹر روٹ چائلڈ یہ کوئی زونسٹ ہے یہ کوئی ایسائی تھے ان کو ایک خط دکھا اور ان کو یہ لکھا کہ یہودیوں کو جہاں جہاں ہیں ان کو مائیگریٹ کریں پلسٹائن کی ٹریٹری میں یہ جو موجودہ پلسطین ہے اس کی ٹریٹری میں اور یہاں پر جوز کی ایک ریاست بنانے کے لیے ان کی مائیگریشن کا آگاز ہوا انیس سو سترہ سے انیس سو اٹھالیس میں جا کر جب بریٹش کے ہاتھ سے پلسٹائن کا جو پر ایگریمنٹ جو ہیں جب اس کا جو منڈیٹ ہے وہ ختم ہو رہا تھا اس کی جو ٹینئر ختم ہو رہا تھا اس ایگریمنٹ کا تو انہوں نے کیا کیا ہوں گا کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہم نے جب پڑھی تھی تو اس میں میں نے اپنا قوتا ریا تھا کہ ہٹلر نے باقیدہ طور پر جرمنی اور انہیریاز میں باقیدہ حملہ کر کے انہوں نے جوز کو کروڑوں کی تعداد میں جوز کا جو ہولوکاست ہوا تھا ان کا قتل عام ہوا تو وہاں سے جو بچ گئے تھے وہ باقیدہ یہاں پر آ کے بسنے لگے اور جب بسنے لگے تو انیس سو اٹھالیس میں باقیدہ طور پر ایک الگ ریاست قائم کی گئی جسے جوز سٹیٹ کا نام دیا جاتا ہے اب یہ جو اب یہاں پر آپ کو میں نے ایک چیز بتا دی کہ انیس سو سنتالیس میں فلسطین کی ریاست کے اندر ایک جوز سٹیٹ جو ہیں وہ بنا دی گئی اور جنرل اسمبلی کے آرٹیکل ایٹی ون ایٹی ون کے تحت باقیدہ طور پر پارٹیشن کر کے دو ریاستیں جو ہیں وجود میں آئی موجودہ جو فلسطین ہے اس میں دو ریاستیں آگئی ایک جوز سٹیٹ آگئی ایک مسلم سٹیٹ جو کی فلسطین سٹیٹ ہے اچھا اب اس وقت جو ہیں انیس سو سنتالیس میں ایٹی فائی پرسن جو لینڈ تھی وہ فلسطینیوں کے پاس تھی مسلمانوں کے پاس تھی جبکہ تھرڈی سکس پرسن جو کیا کہے تھرڈی پرسن جو لینڈ تھی تقریبا وہ ٹونٹی فائی پرسن جو لینڈ تھی وہ سوری ٹین پرسن جو لینڈ تھی وہ جوز کے پاس تھی ٹین تو فیفٹین پرسن اچھا اب ہوا کیا جب پارٹیشن ہو گئی تو اس کے بعد جو ہیں عرب اسرائیل وار ہوتی ہے انیس سو اٹھالیس میں لیکن عرب نے چونکہ اس سٹیٹ کو تسلیم نہیں کیا اور یہ جو یونائٹی نیشن میں ایک آرٹیکل کہتے اس میں اس کو جو سٹیٹ بنانے کی کوشش کی تھی پلسٹائن ٹیریٹری میں تو اس کو عرب نے جب تسلیم نہیں کیا جس کے نتیجے میں ایک وار ہوئی جس کو عرب اسرائیل وار کہتے ہیں اس عرب اسرائیل وار میں بنیادی طور پر یعنی جو ہیں اسرائیل نے مزید ایریا پر کنٹرول کیا جو کی حالانکہ ان کا ٹین پرسنڈ ایریا تھا پر کنٹرول تھا اب انہوں نے عرب اسرائیل وار کے نتیجے میں پرسنڈ ایریا پر کنٹرول کیا یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے تو مجھے ذرا تھمریز کریں ورنہ میں آپ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر کے آگے بڑھیں سر اس کی لیکچر کو تھوڑا تھمرائز کریں تو بہتر ہے سر ایک دو فیر میں بس بس تھمرائز کر رہا ہوں تھمرائز کر رہا ہوں میں یہ کراہ ہوں کہ دیکھیں میں اس کو مختصر کرتا ہوں کہ فرسٹ ورڈ وار میں اٹومن امپائر کے ہاتھ سے جب وہ سلطنت نکل گئی تو اس میں جو کنٹرول تھا وہ فرنچ اور کیا کہتے ہیں بریٹشئر کے کنٹرول میں گئی جب بریٹش اور فرنچ کے کنٹرول میں گئی تو موجودہ جو فلسطین تھا وہ بریٹش کے کنٹرول میں تھا یہاں پر جو ہیں انہوں نے یعنی اگریمنٹ کے انڈ ہوتے ہوتے انہوں نے یہاں پر اس موجودہ فلسطین میں دنیا کے بر کے مختلف جوز کو لاکر یہاں بسایا اور اس ریاست کے اندر ہی ایک اور ریاست کا قیام عمل میں لیا جسے جوز سٹیٹ کہتے ہیں اب جب یہ جوز سٹیٹ بنائی گئی تھی تو یہاں پر جو اربس تھے انہوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا جس کے نتیجے میں کیا ہوا ایک اور جنگ سٹی سیون کی وار ہے فیفٹی سکس میں جو وار ہوئی ہے تو یہ مختلف جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل نے سیریہ ایجپٹ اور جارڈن ان سب کو شکست دے کر میجارٹی ایریا پر کنٹرول کیا ہے اب اگر میں آپ لوگ کو تھوڑا سا میپ دکھا پاؤں تو میں آپ لوگ کو کوشش کرتا ہوں کہ اس میپ نظر آرہے آپ لوگ کو ہاں جی سرمیم نظر آرہے جی سر آرہے اچھا یہ وہ ہیں جس میں کنورٹ کیا تھا سکر ان فسٹ ورلڈ وار میں یہ ساری ترکی سے لے کر یہ نیچے تک کا ایریا ہے یہ سارا اٹومن امپائر کا تھا یہ سارا اٹومن امپائر کا تھا یہاں سے ان کے کنٹرول سے نکلنے کے بعد یہ دیکھیں سیریہ ہے یہاں پر جارڈن ہے عراق یہ سارے جو ہیں فرنچ اور بیڈشر کے کنٹرول میں گئے اب میں آتا ہوں یہ جو یلو کلر ہے یہ فلسطین کا ہے یہ جو اورنج کلر ہے یہ جو سٹیٹ یا اسرائیل ہے انیس سو اٹھالیس میں کیا کیا گیا یہ جو براؤن کلر ہے یہاں پر باقید اسرائیلی جوز لاکر دنیا بر سے یہاں پر بسائے گئے اب اس میں دیکھیں کہ جوز کا جو تریٹری ہے وہ دیکھیں اوپر کی طرف جا جا کے سریعہ تک جاتی ہے لیکن بعد میں اب موجودہ فلسطین کی صورتحال دیکھیں کہ اس میں کس طرحے سے انہوں نے کنٹرول کیا ہے جس کا اگر میں آپ لوگ کو دکھا پاؤں اب یہاں پر یہ دیکھیں یہ جو ڈیڈ سی ہے اس میں اس طرف ایک گزا سٹریپ ہے اور دوسری سائٹ پہ ویس بینک ہے اس تھوڑے سے ریجن میں ایک سائٹ پہ جارڈن ہے دوسری سائٹ پہ ایجپ ہے اس ایریا پر بدر کیا گیا اور اسرائیل نے یہاں پر آ کر ایک گازبانہ قبضہ کر کے عرب اسرائیل میں ایک جو ریاست بنائی گئی تھی انہوں نے کیا کیا اس جو پلسٹینین تھے ان کو نکال دیا نکالنے کے بعد ان کا جو میجر ایریا ہے یہ بھی اس وقت کنٹرول میں ہے اسرائیل کے اور اس کے نیچے والا جو پارٹ ہے اس میں بھی میجارٹی ایریا ہے وہ بھی اس وقت اسرائیل کے کنٹرول میں صرف اور صرف گزہ سٹرپ اور اس کے بعد ویسٹ بنگ کا ایریا ہے وہ صرف اور صرف فلسطینیوں کے پاس ہے اب یہاں پر کہنے کا مطلب کیا ہے یہ سب برچ نے کیا اور اس کے نتیجے میں فلسطینیوں کو بیگر کیا گیا فلسطینیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا اب ہم آتے ہیں کہ موجودہ صورتحال پہ اب یہ جو ہماس نے کنٹرول کیا تھا ہماس نے اٹیک کیا تھا ہماس بنیادی طور پر نائنٹین ایٹی سیون میں ایک ارگنیزیشن بنائی گئی تھی اور اس ارگنیزیشن جو ہیں یہ آپ سمجھیں کہ نان گورنمنٹ ارگنیزیشن ہے انہوں نے یہاں پر اٹیک کیا جب اسرائیل پر اس کے نتیجے میں اسرائیل کی آرمی نے یہاں کے نہت شہری یہاں کے بچوں یہاں کے عورتوں پر اور سیول ایریاز پر بمباری کی ہے جس کے ایک ریاست بنا دی گئی تھی یونائٹی نیشن نے اس میں تقریباً آپ کو بتا کہ میجر جو پارٹ ہے وہ ایٹی فائی پرسن جو لین ہے بلکہ فیفٹی سکس پرسن جو لین ہے وہ پلستین کی ہوگی فورٹی فور پرسن جو لین ہے وہ اسرائیل کی ہوگی اس وقت جو فور فور ایٹ کا جو اگریمنٹ سائن تھا جو یونائٹی نیشن کے اسمبلی سے جو آرٹیکل کے ایٹی ون کے ذریعے سے جو پارٹیشن ہوئی تھی اسی پارٹیشن کو بیس بنا کر وہ اپنی پوزیشن پہ چلا جائے اور ان ایریا سے اسرائیل جو ہیں وہ بیک کرے جہاں جہاں انہوں نے لیگ اکرپائی کیا ہے اور فلسطینیوں کو بیگر کیا ہے اور وار کا بلکل خاتم ہونا چاہے جس میں باقاعدہ طور پر ان کی جو ملٹری ہے وہ نہت شیریوں پر حملہ کر رہی ہے اور ان کو بیگر کر رہی ہے ان کو پاہش کر رہی ہے اب فلسطینیوں کو فیفٹی سکس پر سن جب کی اسرائیل کو فورٹی فور پر سن ایریا دیا گیا تھا اسی طریقے سے اسی فاملے کے مطابق دو ریاست وجود میں آ جائیں اور اس کو اپنی پوزیشن پہ اسرائیل چلا جائے لیکن چونکہ عرب اور پلسطین وہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے اور پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یہ دنیا بر سے یہاں پر گیم کے ذریعے سے بیٹش کی کانسپیریسی کے تحت ان کو یہاں پر لاکے وسائی گیا ہے اور ان کی آئیڈنٹیٹی کو پاکستان کا اسرائیل میں شامل ہے قائدازم نے بارہا ان کو کہا کہ یہ ناجائز ریاست ہے اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں اور پاکستان کے پاسپورٹ میں بھی باقیدہ یہ چیز لکھی جاتی ہے کہ یہ تمام کانٹریز کے لئے ویلیڈ ہے اسرائیل اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا سنس ہمیشہ یہی رہا ہے کہ یہ ایک اللیگل آکیپیشن ہے اور اس کو ہم بلکل تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اس کا جہاں جہاں بسایا گیا ہے یہاں سے یہودیوں کو بسانے کا مقصد تھا بنیادی طور پر یہاں پر مسلم تھے ان کو بیگر کرنا ہے اور یہاں پر ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں لانا ہے جس کے ذریعے سے وہ تمام ایریالز کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہاں پر جو امن ہے اس کو سبوٹیج کرتے ہیں تو یہ بنیادی جو ہے ہمارا سٹانس ہے آپ کا بنیادی سٹانس بھی یہی ہونا چاہے جو ہماری ہماری سٹیٹ کا سٹانس ہے ابھی تو ہم چونکہ کھل کے سٹیٹ لیول پر اس طرح سے کوئی ہمارا بیان پر آیا نہیں ہے لیکن اگر آپ لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو آپ کہیں کہ یہ قائد میڈی لیسٹ میں رہ کر مسلمانوں کو کے اندر بدامنی پھیلانا مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں کہ اوپر ایک ہجمنی کرنا یہ بنیادی اس کا مقصد ہے تو اس کے پیچھے آپ کہیں کہ امریکہ اور بیٹشیرز اور وہ بہت سارے ممالک ہیں جو انٹی مسلم ہیں جو سٹانس ہے وہ آپ نے مینیفیسٹ کرنا ہے خاص طور پر پاکستان کی جو ایڈیالوجی ہے اس کا اپنے بارہ ذکر کرنا ہے کہ ہمارا جو سٹیٹ کا میریٹیو ہے وہ یہی رہا ہے جس کو کسی صورت میں تفنی نہیں کیا جا سکتا ہے اور یہ ایک ایسی ریاست ہے جس کی بنیاد ہی اللیگل کا ایک پیشن ہے جس کی بنیاد ہی رکھی گئی ہے اور موجود صورت حال میں جو کچھ بھی ایکٹیوٹی کر رہی ہو کسی طرح نہیں ہے اور یہ نیہت شہریوں پر ایر سٹرائک کر رہی ہے اور پلسطین کی مختلف تیرٹریز پر قبضہ کر کے یہاں کے لوگوں کو دیگر کر رہی ہے یہ آپ کا سٹانس ہونا چاہیے مجھے نہیں پتا چونکہ آواز آرہی ہے کچھ سمجھ آگئے مجھے نہیں پتا چونکہ سپیڈ سپیڈ میں بہت کچھ بولا وہ سمجھ میں نہیں آگیا اس لیے اگر اس کو ایک دفع پھر اگر پائن میں پوری حصی اگر آپ ریوائز کریں گے تو بہتر میں کرتا ابھی کسی نے میرے خیال عظیمہ بہادور نے کوششن ریز کیا جی جی سمجھ یہ نہیں سمجھ جائی کہ ان سارے جیوز کو کیوں محق کر